میں آپ سے کہہ رہا تھا کرائم ریٹ دنیا کا سب سے بڑا کونسا ہے کس ملک ہے نہیں بتائیں نا جس سب سے قابل افخر ملک ہے جو دنیا کے اندر سب سے اچھی جیل ہے وہ ملکہ نہ بتائیں جس کا سب سے بڑا کرائم ریٹ ہے ورجینیا کی جیل کی لمبائی کی دیوار جو باہر کی اس کے آوٹر وال ہے 96 کلومیٹر ہے ورجینیا کی جیل ہے ورجینیا کی جیل کی دیوار 96 کلومیٹر ہے جائے گوگل کیجئے آپ کے پاس سب کچھ ہے اوہ ان کے پاس تو پیسے دے پھلت مجھے نہیں کیوں کیا آپ وہاں پہ افریقہ انہوں تو ہوتا ہے کیا آپ جب جہاز میں ہوتے تو آپ کو کہا جاتا ہے اجنبی سے نہیں ملیں گے آپ فلان فلان جگہ آپ کے لیے ممنوع ہے آپ وہاں نہیں جائیں گے مگر آپ جہاں جائیں گے سن لائٹ میں جائیں گے اندھیرے میں کہیں ٹیول امریکہ میں کیوں کہتے ہیں کہ خالی جیے بھوٹل سے باہر نہیں نکلنا کمستم دس ڈالر ساس ڈالر جیب پہ ہو جب آپ ہوتل سے نکلیں کہ کوئی کالا کوئی ڈاکو اگر رسلے میں آپ کو ملا اسے پیسے پے کریں آپ کی جان بچ جائے ادر وائز وہ آپ کو شوٹ کر دے گا یہ پچھلے دن وہ ہوتل میں ہوا ہے کہتے ہیں پاگل ہے کیونکہ وہ مسلمان تھا کیونکہ وہ عیسائی تھا اگر وہ مسلمان ہوتا دنیا میں تیامت آتی روز یہی کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ ہو جائیں یہ ہو گیا بھائی ان کے ملکوں میں بھی یہ سب کچھ ہے ایسی ہی ہے ہمارے بھائی ہے کہتا میں جرمنی میں گیا مجھے کیا معلوم تھا کہتا بات تو ان کے اچھی تھی مگر ہم تو پاکستانی لوگ ہیں میں آپ کے دوست پر رہا گیا تو میں بیسن کے چھڑا وضو کرنے لگا تو میں نے کھوٹی کھولی اور باتیں شروع کر دی وہ بھاگا رہا اسے کھوٹی بن کر دی کہتا بات کرو میں نے کہا کیا مطلب کیوں کہتا یہاں پانی اتنا سستا نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ تم ٹوٹی کھول کے بات کرو اب تم بات کرو جب بات کو کمل ہوگی پھر ٹوٹی کھول لے لوگ فخر سے بتاتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا کیونکہ ٹین ڈاؤن سکیٹ پر کل دس کمرے ہیں جس کے اوپر چار کمروں کا فلائٹ وزیر آدم رہتا ہے بھائی وہ رہے اس میں سکتے ہیں وہاں بڑے سے بڑے سیٹھ کے اوپر پاس بھی دو تین کمری ہوتے ہیں میں نے جاپان کے آدمی سے پوچھا کرولا بھی اتنے کی ہے پریمیو بھی اتنے کی ہے بڑی سے بڑی کاریاں اور یہ بھیٹ سے پڑی پڑی کاریاں بھی اتنے کی بغیر ڈگگی کے کہتا یہ آپ کے پاس اتنے کی ہیں ہمارے ہاں مہنگی ہیں جاپان میں میں نے کہتا کیوں کہتا پارکنگ کی جگہ نہیں ہے پر سکیل فٹ ہم گورنمنٹ کو پارکنگ کے پے کرتے تو اس لیے ہم بلکل چھوٹی سمار کار رکھتے تاکہ ہمیں پیسے نہ دینے پڑے اور آپ کی موز ہے کہ گھر چھوٹا گیراج بندے کار تھوڑے تکڑیاں تکڑیاں میں کھر پارکنگ میں ہوں میں کبھی سوچتا ہوں کہو غریب اپنے آپ کو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی غریب ہوں اللہ کا اپنا دین دے دیں صرف 1.5 ٹریلینڈ ڈالر کا کوئلہ ہے 1.5 ٹریلینڈ ڈالر کا کوئلہ ہے پانچ سو سال تک بجلی پیدا کرو کتنی تیسزار میکا وار آپ کی ریکائرمنٹ نہیں ہے سترہ دار کے جب سوئی جاتی ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ بند کر دو اس سے زیادہ میں چاہیے فل جب آپ کا سیزن چل رہا ہوتا گھرمیوں میں اے سی فیکٹریاں لائٹیں سب جلاو سترہ ہزار سزار آپ چل نہیں سکتے تیسزار میکا وار چترال میں سروے ہونا میں کے پی کے میں تو پچھلے دنوں میں میں نے اس سے کہا کہ صرف چھوٹے ہائیڈے پورس کے اوپر کام کر لیں ہم ایک میکا وارڈ دو میکا وارڈ پانچ میکا وارڈ بیس ہزار میکا وارڈ بجلی صرف ہماری آبشاروں پر نالوں پر چھوٹے چھوٹے جو ہماری یہ دریا چلتے ان کے اوپر بیس ہم تو کرنا نہیں چاہتے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ویڈ پاور اینلجی میں سب سے بہتر ملک کونسا جا رہے ہیں سب اگر کرنا چاہیں کسی نے خٹا گھٹا ہے خٹا سے کراچی تک پوری لائن کے اوپر ابھی انہوں نے کام شروع ہے ویڈ پاور کے اوپر جتنی بجلی بنانا چاہو کبھی ہوا کا ایسا بڑا کوریڈور ہے کبھی ہوا بندی نہیں ہوتی کراچی سے گوابت تک سفر کریں اگر ونکاور پر کام کرنا چاہیں صرف پھرکیاں لگا دو جتنی مردی بجلی پیٹا کرو یہ ہمارے مسئلے نہیں جتنی اوپر یہ تو میں نے کہا ایک ملیدیا کے ہمارے اوپر اٹیک ہے اور کچھ ٹرک ہمارے ساتھ کھلنے لاتے ہیں اور تو دبتی نہیں ہوتی اور کچھ بھٹی کیا ہے ہم ازمان ہیں میں نے کہا اس بیلڈنگ میں لائٹ ہی نہیں جلتی کہتا یہ آپ کا ملک نہیں ہے جہاں ڈیم سے بجلی آئے گی اور گورنمنٹ بجلی لے گی ہم سیلپ کاور جنریشن کرتے ہیں ہمارے جنریٹر ہیں تو اس وقت ہم نے اپنے جنریٹرز کو ریسٹ کیا ہوئے ہم جنریٹر آن نہیں کرے پوری سٹیٹ میں بجلی نہیں تھی اس وقت میں گیا پوری سٹیٹ میں بجلی نہیں تھی ہر بندے کی بجلی کے اپنے جنریٹرز سے جس کے ساتھ وہ چلا رہے تھے دنیا کی بھی ایسی مسائل ہوتے ہیں مگر وہ گلوتے نہیں ہیں وہ پروپے گھنڈا نہیں کرتے وہ مایوس نہیں ہوتے وہ اس پر سفر کرتے ہیں اور آگے بھینے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک ایشو پکڑتے ہیں اوہ تاڑی ایسی کیسے بس کرو بس کرو یہ ملک ہمارا ہے یہ کسی کا نہیں ہے اس کی اچھائی ہم نے بیان کرنی مجھے ایک آدمی کہنا گا تمہارا خون کا گروپ کیا ہے میں نے کہا پی پوزٹیب کہتا بی پوزٹیب میں نے کہا نہیں پی پوزٹیب کہتا پہلی نفعہ سنا ہے میں نے کہا پاکستان پوزٹیب میرے خون میں پاکستان ہے تو اگر پاکستانی لوگ پاکستان کے بارے میں اچھائی نہیں دھونڈیں گے اللہ نے اس میں کیا خیار رکھی آگے بڑھتے ہیں میں نے کہا میرے نبی چلے کچھ نہیں ہے یہ چیزیں کچھ معلی رکھتی کہ کتنا پیسہ کتنی ٹیکنالوجی آج بھی اور کرزے ورزے دنیا میں جو ہیں ہمیں پتہ ہے اللہ فیر رکھے اسے کہیں واپس کرنا نہیں نہیں صحیح کہا میں پاکستانی آپ سے یہ ایسے بات کرنا ہم دیر لاکھ کے مقرود ہیں ہم تین لاکھ کے مقرود ہیں ہم تلانے مقرود ہیں اور جس کے جبرہ سے لے لیں لوگوں نے اپنی ضرورت کو دیئے ہماری مجبوریوں کو نہیں دی انہوں نے اپنی مجبوریوں کو دیئے اللہ نے یہ لوگوں کے گلے میں پسایا ہوئے یہ حب ہے دنیا کی یہ دنیا کا مرفض ہے اس کا نام پاکستان ہے فارسی میں اور اگر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرے تو کیا ہیں جی مدینہ منورہ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ اس کا نام ہے یہ اللہ نے دوسرا مدینہ دنیا میں دیا ہے اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کے ماتھے پہ کلمہ لکھا ہے یہ رمضان میں ملا ہے یہ اسلام کے نام پہ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص موٹس ہے کون کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا اس کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے یو ایس اے صاحب ہے سو بھی تینل ہے میں تو کہتا ہوں چھوٹے بچوں سے گھر جا کے پوچھنا چھوٹے بھائیوں سے بہنوں سے یہ سو بھی تینل انگیا ہوتے ہیں انشاءاللہ پچامنے کی صدیت نہیں دا سکتے گئے یہ یو ایس اے صاحب کہا تھا اور اوسو کی نظریات کیا تھے وہ کیا کرنا چاہتا تھا سوشلزم کیا تھا میں حمید بن صاحب کے گھر گیا اللہ علیہ وسلم ان کی مقفر فرمائے تو ایک زندہ سا پتھر ان کے دھر میں پڑا ہوا ہے میں نے کہا جنس صاحب یہ کیا کوئی اچھا خوبصورت رکھے اگر آپ نے خوبصورتی کلی کہتے ہیں برخرداد پتہ یہ کیا ہے میں نے کہا پتھر یہ ہے کہتے ہیں نہیں دیواری برلن کا ٹکڑا ہے ہم نے روس میں جنگ لڑی روس کے ٹکڑے کیے یہاں یہ ٹکڑے ہو رہے تھے وہاں برلن کی دیوار ٹوٹ رہی تھی مجھے انہوں نے بھیجا کہ اس دیوار کو توڑنے میں تمہارا حصہ ہے روس نے ٹوٹا برلن کی دیوار ٹوٹی سبتم تیسر دنیا میں روس کا نقشہ تھا روس کا جھنگا تھا وہ کس میں نے پیٹا آپ کے اگر آپ میں امریکہ آسمان کے بھی آب بہت جاتا وہ روس کا کچھ نہیں بگاتا یہ تو درتے تھے روس سے یہ تو یہ سارے ملکے کچھ نہیں کر سکتے یہ جنگ رہائی تو رفت ہی نہیں تھی یہ کفر و اسلام کی بنیاد کلڑی گئی ہے یہ امریکہ اور روس کے نام پہ یہ تو لیبل کر دی ہم نے یہ تو اللہ کے وہ چند بندے تھے جو میدانوں میں اترے اور جنہوں نے وہ مار کر لڑا میں ان کو جانتا ہوں جو رہتے آئے تھے جن کے پاس چند بندوکے تھے جو بیل جو کدھالوں کے ساتھ آئے تھے کلہاریوں کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے مار کر لڑا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے یہ اللہ کے نام پہ بننے والا بلک مسائل کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس بدل کے دن کیا تھا ہم کو وسائل سے لڑنے والے لوگے دو سو پچانوے خالی ہاتھ تھے کھارہ کے پاس لڑا رہے تھے ہمارے پاس پہننے کو کرتا نہیں تھا اب وہ جہل نے دو زیرہ پہنی تھی جنگ کون جیتا تھا ہم جیتے تھے ہم ایمان سے لڑے ہیں ہم سامان سے نہیں رہے ہیں ہم سامان ہے ہم سامان ہے